اللہ پاک کی ذات اس لیے نہیں کہ تم اسے قسموں کا نشانہ بنو دو لوگوں میں جھگڑا ہوا اٹھا قرآن پاک اور قسم کھا قرآن پڑا کتنی بار ہے جو تُو نے قرآن کو قسم کھانے کی کتاب سمجھ رکھی کتنی قسمیں کھاؤ گے فرمایا گیا اگر سچی قسم بھی کھانا پڑے تو آخری شٹیپ پر کھاؤ سچی قسم کھانے کے لیے بھی دنیا کے معاملات میں اپنے معاملات میں آخری شٹیپ پر قسم کو ٹالتے رہے جب کوئی چارہ نہ رہے کہ اب میری بات مانی نہیں جائے گی اب میری بات مانی نہیں جائے گی اور بہت بڑا نقصان ہوگا اس وقت قسم کھاؤ اس لیے کہ فرمایا گیا جو بات بات پر سچی قسم کھاتے ہیں بات بات پر سچی قسم کھاتے ہیں اللہ ان کو تنگ دستی میں مبتلا کر دے سچی قسم کھانے پر بھی انہیں تنگ دستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے